نمسکر سواغت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں ارچنا سنگھ لوگ ڈاؤن فور میں آپ کو کیا راحت ملنے والی ہے پوری خبر آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آج صبح کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں یوپی کے اور ایہ میں بہت ہی دردناک حدثہ ہوا حدثہ محولی ہائیوے پر ہوا آج صبح تین بجے دو ٹرکوں کی ٹکر میں چوبیس مزدوروں کی موت ہو گئی اور ایہ زلہ سپتال میں بائیس خائلوں کا علاج چل رہا ہے جبکہ گمبھی روپ سے غائل پندرہ مزدوروں کو سیفائی پی جی آئی ریفر کر دیا گیا سی ایم یوگی نے مزدوروں کی موت پر دکھ جتایا اور کانپور کے آئی جی سے حدثے کی ڈیٹیل رپورٹ مانگی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پروازی مزدور جو لگاتار ہائیوے پر چل رہے ہیں لیکن یہاں پر دو ٹرک پر یہ سوار تھے ٹرکوں کی ٹکر ہو گئی جس میں چوبیس مزدوروں کی موت ہوئی ہیں اور ایہ زلہ اسپتال میں بائیس گھائلوں کا اس وقت علاق چل رہا ہے جبکہ گمبھی روپ سے گھائل ہوئے پندرہ مزدوروں کو سیفائی پی جی آئی بھی ریفر کیا گیا ہے سی ایم یوگی نے کانپور کے آئی جی سے حادثے کی ڈیٹیل رپورٹ مانگی ہے تو یوپی کے اور ایہ میں یہ بہت دردناک حادثہ ہوا ہے یہ محولی ہائی وی پر ہوا دیکھیں اب یہ سب چیزیں جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے کیسے ایتنے لوگ جاتے ہیں یہ گاڑی بھی سے اور جیسا سنگیان میں آ رہا ہے کہ یہ دلی سے چلے تھے جاتے ہیں یہ گاڑی دلی سے بتائیں جا رہا جاتے ہیں تو یہ آپ کا ڈیٹیم تھا دلی سے چلی تھی اور دلکی گاڑی جاتے ہیں بھردکور اور جائپور سے جاتے ہیں تو اندھیز آجیوں سے بھی جاتے ہیں لوگ اس طرح سے آ رہے ہیں اس سنگچہ میں آ رہے ہیں جاتے ہیں تو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر حادثہ ہوا اس جگہ کی تصویر ہے اور ایہ بھئی یہ حادثہ ہوا ہے محولی ہائیوے پر صبح تین بجے کی گھٹنا ہے جب دو ٹرکوں کی ٹکر ہو گئی جس میں چوبیس مزدوروں کی موت ہو گئی حالانکہ اس حادثے کی وجہ کیا تھی ابھی یہ صاف نہیں ہو پایا ہے بائیس لوگ غائل ہوئے ہیں جن کا علاج چل رہا ہے اور ایہ زلہ سپتال میں اس کے علاوہ پندرہ مزدوروں کو سیفی کے پی جی آئی میں ریفر کیا گیا ہے جن کی حالت نازک ہے ادھکاری گھٹنا اس حل پر پہنچے ہوئے ہیں سی ایم یوگی نے ڈیٹیل رپورٹ مانگی ہے کانپور کی آئی جی سے اس حادثے کے بارے میں اور دو ٹرکوں کی ٹکر آتھ صبح تین بجے ہوئی اور ایہ میں جس میں چوبیس مزدوروں کی موت ہو گئی یہ مزدور دلی سے گورکپور جا رہے تھے جس دوران اور ایہ میں یہ دردناک حادثہ ہوا ہے اور ہائیوے پر اس وقت تمام ادھکاری موجود ہیں حالانکہ ابھی یہ پتہ نہیں لگ پایا کہ اس درگھٹنا کی وجہ کیا ہے لیکن دو ٹرکوں کی سکر میں چوبیس مزدوروں کی موت ہو گئی ہے پندرہ لوگ سیفی پی جی آئی ریفر کیے گئے ہیں اور لوگ ڈاؤن لگنے کے لگا ہے گیا اس سے تھوڑا احتیاط بھرتنے کے لیے لیکن لوگ ڈاؤن کی دوران جو سب سے زیادہ ہمیں دکھی پیڑیت وے پریشان لوگ نظر آ رہے ہیں تو وہ پرواسی مزدور لوگ آ رہے ہیں جو اپنی روٹی روزی کے لیے اپنے راجیوں کو چھوڑ گر تو دوسرے راجیوں کے بڑے بڑے شہروں میں کسپوں میں گئے ہوئے ہیں لیکن دکھی بات یہ ہے کہ جب ان کو وہاں پر وہاں کی سرکاروں نے ان کی ٹھہرنے کی ویبستہ کھانے کی ویبستہ نہیں کی تو ان کو مزبوری میں اپنے مول راجیوں میں واپس آنے کے لیے آنا پڑا آنے کے لیے ان کو سوچنا پڑا لیکن کیندر اور راجیوں کی راجیوں کی جو سرکاریں ان کی جمعباری بنتی تھی کہ ایسے میں تو ان کے لیے ان کو ان کے جو مول راجے ہیں تو وہاں بھیجنے کے لیے جہاں کے وہ رہنے والے ہیں تو کیندر اور راجیوں کو ان کو بھیجنے کے لیے اوچید ویبستہ کرنی چاہیے تھے جو نہیں کی میں بار بار اس بات کو کہتی رہے کیندر اور راجیوں کو تو جو پروازی مزدور لوگ ہیں تو وہ جب اپنے پردیسوں میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھیجنے کی ویبستہ کرنی چاہیے وہ مجبوری میں جانا چاہتے ہیں لیکن کیندر اور راجے سرکارے کہتی تو رہی کہ ہم کر رہے ہیں بے بستہ کر رہے ہیں کچھ ابھی ریسینٹلی کچھ سپیشل ٹرینے بھی شرمیکوں کے لیے چلائی گئی ہیں لیکن اس میں بھی برابر لوگ نہیں جا رہے ہیں لوگ اروپ لگا رہے ہیں کہ ان سے ٹکٹ لیا جا رہا ہے پیسہ وصولہ جا رہا ہے کچھ لوگ بیچ میں دلالی کر رہے ہیں تو بیچارے جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کہاں سے وہ ٹکٹ لیں گے تو وہ پیدا وہ جا رہے تھے لیکن اس دوران پورے دیس میں کئی حادثے ہوئے ہیں تو اے مزدور ٹرک میں سوار تھے پندرہ مزدوروں کو پی جی آئی ریفر کیا گیا ہے سینتیس مزدور غائل ہوئے ہیں پندرہ گمبی روپ سے غائل ہیں جنہیں پی جی آئی سفائی پی جی آئی ریفر کیا گیا ہے اور ایہ کے ڈی ایم ابھی شیخ سنگھ بھی گھٹنا ستھل پر موجود ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حادثہ کیسے ہوا لڑی ڈی سفائی بھی گیا ہے کو содیلوزب ہے پیچھے سے تردکنے رہے میں انہوں نے کامu impactful سفائے ایس پیدور کرتے ہیں پیچھے پیچھے سفائی انہوں نے تردکنے لہے مضاب قدرات موضوع ٹرکی پانزرہ کو ہم نے سبھائی ریفر کرا جن کے زیادہ فریکچر ہے اور مائنر فریکچر مائنر اس کے بیس لوگ ہیں 20 لوگ ہیں ایڈویٹر